بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز ہاور یو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے تو ناظرین ہر بار کی طرح اس بار بھی میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرفیکٹ امپریسر افیشیل چینل کیونکہ پرفیکٹ ہی بنائے گا آپ کی ریفریجیریٹر کو لائف ٹیمپ پرفیکٹ تو ناظرین اس لیے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ ریفریجیریٹر میں کمپریسر کون کون سے فالس ہر انجام دیتا ہے اور اس کی سرکولیشن کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں سو بیورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ریفریجیریٹر اور آپ آتے ہم کمپریسر کی طرف یہ ہے اس کا کمپریسر اور اس کے اندر اندرونی کون کون سے پارس ہیں یہ اس کی طرف آتے ہیں یہ ہے کمپریسر کا اندرونی حصہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس کا سٹیٹر اور یہ ہے اس کا روٹر اور یہ ہے اس کا کرنگ کیس اور یہ ہے اس کی کرنگ شاپٹ اور یہ ہے کان روڈ اور یہ ہے اس کا پسٹن اور یہ اس کا ہیٹ گروپ دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپریسر کے الگ الگ پارٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کو آپس میں جوائنڈ کرتے ہیں یہ سبھی پارٹس آپس میں جوائنڈ ہو چکے ہیں اب اس کو سٹارٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تناظرین پمپ کا کام ہے پریشر کو ایک سائیڈ سے خینچنا اور دوسری سائیڈ کو ڈسچارج کرنا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیلو سائن سیکشن کا اور ریڈ سائن ڈسچارج کا ہے اور یہ اسی طرح سرکولیشن کرتا رہتا ہے تو ناظرین ڈسچارج لائن کمپریسر کے ذریعے گیس کے پریشر کو پڑھا کر 0.6 بار سے 8 بار تک لی جاتا ہے جس سے ریفریجریٹر کا ٹمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہن جاتا ہے جب ہارڈ گیس ڈسچارج لائن سے کڈنسر میں داخل ہوتی ہے تو اس کا ٹمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو کر 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہ جاتا ہے اور جب اس کا ٹمپریچر گرتا ہے تو یہ لیکوڈ کی شکل اکتیار کر لیتا ہے تو ناظرین یہ کڈنسر کے ساتھ فیلٹر لگا ہے جس کا کام ہے گیس کے اندر موجود نمی کو جذب کرنا ہے اور فیلٹر کے ساتھ کیپللی ٹیوب اٹیچڈ ہے جس جب گیس کیپللی ٹیوب سے گزرتی ہے تو اس کا ٹمپریچر مائنس 23 ڈگری سینٹی گریڈ پر آ جاتا ہے تو اس طرح کیپللی ٹیوب کی لیند تقریبا 0.5 میٹر اور ڈائی میٹر 0.6 ایم ایم ہوتا ہے اس طرح سے پریشر آٹھ پار سے کم ہو کر 0.6 رہ جاتا ہے کیپللی ٹیوب کا بیسک کام ہے سپری کرنا اور سپری کی وجہ سے درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے پریشر کی کمی کی وجہ سے فریچ کا بولنگ پوائنٹ نیچے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹمپریچر 23 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ کر برف جمانے کا کام کرتا ہے اور پھر بولنگ پوائنٹس سیکشن لائن سے گزرتے ہوئے واپس کمپریسر میں آ جاتا ہے اور یہ اسی طرح سرکولیشن کرتا رہتا ہے سوویبرز آج میں نے آپ کو بتایا ایک کمپریسر فریج میں کس طرح سے کام کرتا ہے اور اگر کمپریسر پرفیکٹ کا ہو تو لائف ٹائم کام کرتا ہے اور آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فریج اچھی کولنگ کرے اور کبھی خراب نہ ہو تو آپ پرفیکٹ کا کبریسر لگائے انشاءاللہ آپ کی فریج کبھی خراب نہیں ہوگی تو ناظرین اگر آپ ہمارے نئے ویبرز ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری جو بھی نیکس ویڈیو آنے والی ہے اس کا نوٹیکویشن آپ تک پہن سکے اس کے ساتھ آج کا ہمارا ٹوپک ختم ہوا اپنے میزبان محمد اگیل کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اسلام علیکم